امام ہی کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو اباسیوں کے دربار میں اور خصوصاً متوکل کے دربار میں ہوا کیونکہ اس نے ایک اپنا سہن بنایا ہوا تھا جس میں وہ بیٹھتا تھا اور وہ زمانے کے حساب سے تھا کہ اس میں درخت بھی لگے ہوئے تھے اور پنجرے بنائے ہوئے تھے جس میں اس نے خوبصورت پرندے پالے ہوئے تھے اور وہاں پر بعض دفعہ لوگوں سے ملتا تھا بڑا پروف فضا قسم کا ایک حصہ اس نے بنایا ہوا تھا اور بعض دفعہ بعض جو لوگ جاتے تھے وہ شکایت بھی کرتے تھے کہ بات نہیں کر پاتی ہم لوگ کیونکہ پرندے اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بھی امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو کسی کو بھی بات سننے میں مشکل نہیں ہوتی تھی کیونکہ جب تک امام وہاں پر رہتے تھے اس وقت تک پرندے خاموش رہتے تھے سلوات پنے بر محمد و آل محمد تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ توصل کیا جائے تعلق کو برقرار رکھا جائے لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کو امام مانتے ہوئے ان کے حکم کو مانا جائے خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں آخر میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اب یہ مختلف موضوعات کی روایات ہیں جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگینسٹ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے مخالفت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ ابھی کیا مراد ہے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ خداوند بارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے بزنس کا حساب کیا جاتا ہے اپنا حساب کریں اور اس کو کہا جاتا ہے کیا حساب کتاب بھی کہا جا سکتا ہے اور مراقبہ یعنی اپنے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا جائے کون جاسوس لگے ہم لوگ دوسروں کے پیچھے جاسوس لگا دیں نہ اپنے پیچھے لگائیں کہ یہ کام کیوں کیا تھا صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یعنی اس کو انسان خود پوائنٹ دے کہ یہ میرا کام غلط تھا خود انسان سوچے واقعا اللہ کے لئے تھا انسان کو خود پتا چل جاتا اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا اپنے آپ کو بہلاتا ہے جھوٹ کے بعد بہلاتا ہے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا ایک ہمارے رشدار تھے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کا چھوٹا سا بزنس تابات میں ایک ہمارے دوسری رشدار کے ساتھ انہوں نے نیکی کی تھی تو ان کا بزنس خراب ہو گیا تھا اور پھر انہی کی وجہ سے خراب ہوا تھا پھر وہ سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے یعنی وہ کام ان سے نہیں کرواتے تھے اور وہ مجلس کرتے تھے بہت اچھی طریقے سے مجھے اب تک یاد ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مجھ سے تو کم سے کم وہ شاید پچاس سال تو بڑے ہوں گے لیکن وہ علم دین کے بعد بہت اعترام کرتے تھے اب تک مجھے یاد ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے اپنی بیگم کے سامنے مجھ سے بات کی کہلنے میں مولانا آ گیا جو یہ کہیں گے وہ ہوگا آپ بتائیں میں نے کہا آپ نا یہ نہیں کہیں آپ وہ آپ وہ کہیں نہیں نہیں اب آپ عالم دین ہی یہ ہے وہ ہے کہلنے لگے ہم مجلس کرتے تھے اب ہمارے حالات خراب ہیں اب ہم مجلس میں وہ احتمام نہیں کر سکتے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں ویسے ہی اور مجھے یہ پتائے کہ میں نہیں کر سکتا ادھار چڑھ جائے گا میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں کریں وہ کیوں کہہ رہے ہیں تو کہہ کا لگا کہ ہسے کہنے لے بلکل صحیح پکڑ لیا تم نے کہنے لے کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے تو یہ تو اور بزاہ چلا جائے گا میری نیت یہ بزنس صحیح ہو جائے گا تو کرتوں گا تم میں کہہ رہا ہوں کہ قرض لے کے کر لیں بزنس سے ویسے خراب جا رہا ہے تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پیسے الگ جائیں گے کیونکہ اصل تمہارا پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سادہ کرتے ہیں سب کو پتا ہے حالات خراب ہوئے ہیں میں نے کہا بس مجلس کریں یہ دیکھیں کہ یہ تبرک کرنے میں نیت کیا ہے تو یاد رکھیں کہ اپنی نیت ہم سب جانتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک موضوع تقیق ہے کہ اپنے آپ سے جب انسان راضی ہوتا ہے تو وہ اپنا اصلاح کرنا چھوڑ دیتا ہے میں تو فٹ ہوں نہ میں زور سے بولتا ہوں نہ میں بتمیزی کرتا ہوں نہ میں مزبہیف کرتا ہوں نہ میں اکڑتا ہوں نہ کسی کو تنگ کرتا ہوں میں تو بالکل فٹ ہوں تو کیا ہوگا کبھی میں کسی کو تنگ کروں گا مجھے نہیں پتا چلے گا کبھی کسی کو مزبہیف کروں گا ہمیں نہیں پتا چلے گا نتیجہ کیا ہوگا دشمن بڑھتے چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا دشمن بڑھ کیوں رہے ہیں کیونکہ ہم تو برے ہیں ہی نہیں ہمارے نانا کے بڑے بھائی تھے خان بحاظر محمد عباس اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے انڈیا کے پہلے ممبر ریفن اوپیٹ تھے ان کے پاس یہ موضوع آیا تھا بعض میں بڑا انڈیا میں مشہور ہو گیا مختلف لوگ اس واقعے وہ کہتے ہیں ممکنہ کہیں اور بھی ہو گیا وہ واقعہ یہ تھا کہ جو فلانا آدمی ہے یہ گالی ہم خ دیتا ہے تو انہوں نے بلایا اور وہ بڑی عمر کے افراد تھے یہ جوان تھے یہ انڈیا کے پہلے ممبر ریفن اوپیٹ تھے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بڑے صاحب بہت ہی پولائٹ آدمی تھے آپ کی کچھ شکایت آئیے کہ آپ کچھ بول جاتے ہیں گالیاں دے جاتے ہیں انہوں نے کہا کون سالہ کہتا ہے اس پر چار چھے گالیاں دی کون کہتا ہے اس کی یہ کون کہتا ہے میں گالیاں دیتا ہوں وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے یہ غلط ہوگی بعد میں کہا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کی آہستہ آہستہ حسلہ کرو وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہا جب پہچانتا نہیں ہے تو نہ اپنی اچھائیوں کو پہچانتا ہے تو بھی پرابلم ہوتے ہیں نہ اپنی برائیوں کو پہچانتا ہے تو بھی پرابلم ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں آفیسز وغیرہ میں اور کیا کہا جاتا ہے اس کو موٹیویشن سپیکر کے طور پر تو یہ جو موضوع ہے اس کو بہت پھیلائے جا سکتا ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس ایک روایت کے ذریعے سے گفتو کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اسی موٹیویشن میں جو ایک موضوع آ سکتا ہے کہ جس سے خود ہمارا ڈائرٹ تعلق ہے یہ والی چیز آپ کسی کو بھی سنائیں گے عیسائی اور یہودی اور ایتھی ایسو کہہ گا یہ بات بہت اچھی کی ہے امام فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے وہ علم حاصل کرنے سے روک دیتا ہے اور جہل کی جانب لے جاتا ہے اوجب سے مراد ہے میں تو ہوں جو بھی کسی فیلڈ میں ہوگا اگر اس کو احساس ہو جائے کہ بس میں تو بہت اچھا ہوں فیزیس اور کمیسٹری اور میتمیٹکس کو کوئی بھی فیلڈ ہوگی اگر وہ کہے گا کہ میں اس وقت ٹاپ پہ ہوں تو پھر وہ ٹاپ پہ نہیں جائے گا اس سے لوگ آگے نکل جائیں گے اور وہ جہل کی جانب جانا شروع کر دے گا اس کی پرواز رک جائے گی دنیا کے بارے میں امام فرماتے ہیں دنیا ایک بازار ہے کچھ نے فائدہ اٹھایا کچھ نے نقصان اٹھایا لیکن فائدہ نقصان کا دارومدار دنیا میں نہیں ہے یعنی نغد اور ادھار وہاں پر ملنا تھا پڑوسیوں کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اگر پڑوسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے یہاں پر امام نے نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو انڈیا میں ہو کہ پاکستان میں ہو شیعہوں کی سننیوں نہ پڑوسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں گے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں خصوصاً ایک حق ذہن میں رکھیں جس طرح بہن بھائیوں کا خاص حق ہے اسی طرح پڑوسی کا خاص حق ہے پڑوسی جو ہے اس کا خاص حق ہے پانچ سو میٹر والے کی نسبت دو ہزار میٹر والے کی نسبت اس والے کا زیادہ حق ہے پس اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ پڑوسی کے کوئی بھی کام آ گیا مثال کے طور پر گاربچ کین کوئی گرہ باتا سیدھا کر دیا تو مطمئن ہو جائے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور یہ وعدہ ہے اس کا امام علی نقی علیہ السلام کا اب اگر والدین کے ساتھ معاملہ خراب ہو اسی روایت میں گستو خرط قتم کرتے ہیں کہ اقوق والدین اقوق والدین کیا ہے کہ والدین کو صرف ناراض کرنا وہ ایفیڈیوٹ والا نہیں ہے وہ برٹیش لوگ کے مطابق ہے کہ آپ اخبار میں دیں اور ایفیڈیوٹ پھر کریں وہ پاکستان برٹیش لوگ کے بعد سے ہوا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہوگا اقوق والدین بہت سستا کام ہے نہ فارم بھرنا ہے نہ اخبار میں اشتہار دینا ہے صرف ماں باپ کو تنگ کرنا ہے اقوق ایسا کوئی کام کہ جس سے ماں باپ کو ناراض کر دیا خود با خود آق ہو گئے آق بچے مرنے کے بعد ماں باپ کو رازی کر سکتے ہیں کار خیر کے ذریعے سے لہذا ابھی بھی اپنے والدین کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کوئی آق بیٹھا ہے لیکن ایسے میں بھی انسان بیٹھ کر فوراں اپنے والدین کو ہدیہ کرتا رہے کہ یا اللہ میں یہ بیٹھنے کا سباب اپنے والدین کو بھیج رہا ہوں بیٹھے بیٹھے درود و سلام پڑھتا رہے تو اگر کبھی کمی رہ بھی گئی ہے تو روایات میں ہیں کہ بعض لوگ ماں باپ جن کے رازی ہوتے ہیں لیکن وہ مرنے کے بعد آخ کر دیتے ہیں کہ تم ہمارا خیال نہیں کر رہے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں آخ ہو گئے ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والدین کے ساتھ اتنی نیکی کرتے ہیں کہ والدین ان سے راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم فقط اس دنیا کے لئے نہیں ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے اس دنیا میں رہتے فی بھی چاہے والدین ہو اور چاہے اس دنیا میں بھی ہو اور یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین میں دادی دادا بھی آ جاتے ہیں اور تمام والدین آ جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کو باستہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین اور باقی ان کے تمام اجداد کا اور ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور ان کے پوتے امام زمان علیہ السلام کا کہ ہمارے جتنے آبا و اجداد دنیا سے گزر گئے یا امام علی نقی علیہ السلام اسلام ہم نے آپ کا کچھ ذکر کیا آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا اس ذکر کے صدقے میں ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں اگر کوئی ہمارے آبا وجداد میں سے ایسا ہے کہ جو عذاب میں مبتلا اسے گناہ معاف نہیں ہوئے تو آپ کو واسطہ اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریئے کا کہ ان پر نظر کرم فرمائیں